سہارا یا رسول اللہ سہارا دوہو سہارا دوہو سہارا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ المولانا لظیم بلغنا رسولهن نبی امین مطین مبین کریم ونہن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حضرات واقعی گھر والے تو یہاں ہیں نہیں عالی جناب سبحانی صاحب دولے بابو امجد علی صاحب آپ اس نیت سے یہاں آ کر بیٹھ جائیے کہ آج جو ہم ذکر کریں گے اللہ تعالی اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے آمین پیسہ اے بھئی آئے اے بھئی آئے آپ لوگ نہیں آئیں گے قسم کھا کے بیٹھیں گا آجا بھئی آجا آجا بابو میرے آجا دیکھیں تھوڑی دیر ہی سن لیجئے لیکن سن لیجئے بس ٹھیک ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھیں سب آپ جانتے ہیں بہت بڑے سینئر خطیب یہاں بیٹھے ہیں جن کی تقریر سن کے میں تقریر کرنا سیکھا ہوں اشرفِ خطابت حضرتِ اللامہ اشرف رضا قادری صاحب اور محبِ غرامی وقار محبوب الشورا حضرتِ محبوب نظمی صاحب بلبلے باغِ شیرنِ پال محبِ غرامی وقار حضرتِ مولانا اسغر امام آسوی صاحب توتیِ چمنستانِ رضا حضرتِ پھول محمد پھول صاحب سبحان اللہ نقیبِ اہلِ سنت نقیبِ صدابہار حضرتِ نشعات اختر محبوبی صاحب وحضرتِ مولانا مفتِ رضب علی زیائی صاحب اور نقیبِ صدابہار حضرتِ مولانا عالم رضا برکاتی صاحب یہ تو بہت بڑا اتفاق ہے کہ اس پرگرام میں تین تین نقبہ ہے اور تین تین سورہ بھی اتفاق دیکھئے تین خطبہ بھی ہوں ماشاہ تو سنیں گے آپ لوگ میرے مرشد عالی رسول حضرتِ حسنین میاں نظمی مارہ روی لکھتے ہیں افق 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 شفق میں ہیں جاہر وحی لہو اب تک اے بھئیا کمر بھئیا جرا کرپا کرا افق افق شفق میں ہیں جاہر وحی لہو اب تک افق شفق میں ہیں جاہر وحی لہو اب تک مہک رہی ہے جہاں میں وہ مشکبو اب تک اور حسین نے جو کیا تھا وہ آخری سجدہ مجدہ فضا میں قوج رہی ہے صدائے ہو اب تک ادھر ہی والے بولیں گے اور ایک مصرہ اور سنیے گا وَلَا تَقُولُوا آپ کے پیر صاحب کا کلام پر سنیے گا وَلَا تَقُولُوا لِمَئِ يُقْتَلُوا کی آیت سے وَلَا تَقُولُوا لِمَئِ يُقْتَلُوا کی آیت سے چلے چلا حیاتِ شہیدہ کا گفتگو اب تک چلے حیاتِ شہیدہ کی گفتگو اب تک تمہیں نظمی تعلق شہیدِ آجم سے تمہیں نظمی تعلق شہیدِ آجم سے سنبھالے بیٹھے ہو دادا کی آبرو اب تک نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عَلَا حَدْرَا زِتَبَاسْتَمَا کیا کہنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہیں نظمی تعلق شہیدِ آجم سے سنبھالے بیٹھے ہو دادا کی آبرو اب تک دیکھئے نقیب صاحب بچ جائیے بابو آگا ہے نا اس بات نہیں دیتے تب بھی ہو جاتا لیکن کیا بات ہے سیدھر سے بیس کا نوٹ آیا پانچ کا نوٹ آیا انڈین بیس نپالی بیس سو روپیا انڈین بھی آگیا ایک شیر بھی یاد آگیا یہ ایک شیر یاد آگیا وہ تو رضب بھائی کہتا ہے کہ دل میں جو داگ پھا دھل گیا یہاں دل میں داگیں نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ ساتھ میں دل گیا دیکھنے والا ہل گیا اتفاق سے پہلی بار بیرت میں اتنا پیسہ مل گیا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں پیسے کی بہت قدر کرتا ہوں اب دیکھ رہے ہیں کہ میں کہاں رکھ رہا ہوں تو سنیں گے لوگ بھی آ رہے آئیں گے ضرور آئیں گے میں آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو آئیں گے سنیں جی ایک شیر اور سنیں سنیں گے mouths اب مہرہحرہ شریف کا فائضان لے کے بریل شریف آئی اس لئے کہ مہرہحرہ کی بدولت بریلی ہے بعض اللہ بے شک مہرہحرہ وہ ہے تب بریلی بریلی سے مہرہحرہ نہیں이고 رہرا سے برائی لی اب آئیے امام کی بارگار اچھے امام پیارے میرے سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا تھاملے دامن سکھی کا تھاملے تھاملے دامن سکھی کا تھاملے کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا حضرت حج کا مہینہ چل لہا ہے ایک شر اور پر دیتا ہوں پھر میں تقریف شروع کرتا ہوں پڑھ دے حضرت کیا لبہا پائے گا ان کو کیا لبہا پائے گا ان کو پھول اور گنچا کا رنگ محمد صاحب سنیے گا نشاد بھائی ہمارے دیکھیں مالے بھائی بھی اچھے ہیں مدائیے سن لیجے بھائی آپ لوگ بھی سنیے کیا لبہا پائے گا ان کو پھول اور گنچا کا رنگ جس کے نظروں میں بسا ہے گم بدے خزرا کا رنگ جس کے نظروں میں بسا ہے گم بدے خزرا کا رنگ اور دیکھ لو قرآن پڑھ کر تم شہے بتہا کا رنگ آنکھ مازاغل بسر ہے ودہا چہرہ کا رنگ آنکھ مازاغل بسر ہے ودہا چہرہ کا رنگ کعبہ ہو یاکے منہ عرفات مزدلفہ کا رنگ کعبہ ہو یاکے منہ عرفات مزدلفہ کا رنگ سارے رنگوں سے علا ہے گم بدے خزرا کا رنگ آئیے اسی گم بدے خزرا کے انہیں چھاؤں میں آرام فرمانے والے آنکھا کبارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جن کو جو درود یاد ہے محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھئے اتنا زور سے پڑھئے کہ مدینے والے سن لیں اور پڑھا جائے اللہم سلی علا سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد مادن جدی والکرم مبارک وسلم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شادی خانہ آبادی کے موقع سے پروگرام سنت مصطفیٰ کانفرنس مصطفیٰ کی سنتوں کا کچھ تذکرہ کر لیا جائے اصل میں میرے نام کیاگر جو لگایا جاتا ہے نا میں اس باتوں سے سوہ سے مضبور بھی رہتا ہوں اب میں منتر انتر پڑھنا نہیں چاہتا ہوں کبھی کبھی دیماند ہوتا ہے تو پڑھنا ہوں بے گر پڑھیں میں تغیر کرنا جانتا ہوں اس لیے کہ فیضان سرکار سرے نیپال کا ہے حضراء سنیے گا قرآن پاک میں رب فرماتا ہے ارجال قوامون علی النساء جب میں قرآن پڑھنا تو سبحان اللہ کہیے منت پڑھو تو کچھ منت بولیے گا قرآن کا فرمان ہے مرد حاکی میں عورتوں کے اوپر مرد کو اللہ نے حاکم بنایا کس پر؟ ایک مرد اپنی بی بی کے لیے حاکم لیکن آج اس دوہزار بائیس میں دیکھئے تو اب عورت ہی حاکم بن گئی زمانہ الٹا ہوگی شادی کی محفل ہے یہ پرغرام سنت مصطفیٰ کانفرنس اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوگا اور جب بندہ مومن ذکر کرتا ہے تو اس کا سینہ نبی کے عشق کا مدینہ بن جاتا ہے روح خوش ہو جاتی ہے آقبت سمر جائے گی یار سنو پیارے اگر ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ کرنے سے رب نے قبول کر لیا تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے مرنے کے بعد جنت کے مہمان بنائے جاؤ گے اے واہ لیکن آج معاملہ سسٹم الٹا ہے شادی ہے سب خوش گھر میں بہنے خوش ماں خوش چچا خوش چاچی خوش دادا خوش دادی خوش لیکن آپ کو معلوم ہے محفلوں کے بعد چاہ ہوتا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کہ نکاح سے پہلے تو سنت مصطفیٰ کانفرنس منع کر ہم مصطفیٰ اور اللہ اس کے رسول کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کیا ہمارا طریقہ کار اسی مصطفیٰ کی سنتوں پر رہتا ہے نہیں رہتا کیوں اکثر دولہ آج شادی کرنے جب جاتا ہے تو مہدی لگا کر جاتا ہے وہ بھی ہاتھوں میں لگائے گا پیر میں لگائے گا اور سمجھے گا کہ میں دولہ ہوں اگر دولے صاحب بیٹھے ہیں تو سن لے اور سنت مصطفیٰ سے پیغام لے کر جائے کہ مردوں کے لیے مہدی لگانا حرام ہے مہدی زینت میں ہے زینت مردوں کے لیے حرام ایک دولہ مہدی لگا کر شادی کرنے نہ جائے نہ ہاتھ میں مہدی لگائے نہ پاؤں میں اگر لال مہدی لگانے کا شوق ہی ہے تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ اپنے بالوں میں لگا لے داریوں میں لگا لے پیارے اب سنو اسی ٹی جے میں جب کبھی کبھی ناتے مصطفیٰ کی آوازیں گوچتی ہیں جب پورغورام ختم ہوتا ہے تو بمبئی کے اس ٹاروں کے گوچ اور گندے گندے گانے بجائے جاتے ہیں یہ ہمارے سماج کے اندر رواد چلنے لگا ہے آج جیجے بجا کر ہم دولہ کو رتھوں پر بیٹھا کر پردولہ کو بروتھ پر بیٹھا کر پراتی بن کر ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں کیسی شادی کر رہے ہو جس شادی میں گانا بجانا ہو وہ شادی مصطفیٰ کے طریقے پر کیسی ہوگی جس شادی میں گیت گانے ہو وہ مصطفیٰ کے طریقے پر کیسی ہوگی یار شادی تو ایسا ہونا چاہیے کہ دولہ تیرا اگر رس پر بیٹھ کر جائے کوئی خرابی بات نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے بھائی کالو لیکن کانے کی جھم گھٹوں میں نہیں بلکہ مصطفیٰ پہ درود کی تالیا نے چھاور کر کے اپنے دولے کو دولان والے کے دروازے پہ پہچا دو مدینے والے کی خیرات مل جائے گی نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت مسلح کے آلہ حضرت زندہ با زندہ با لیکن شرم ہمارے قوم کے جوانوں کو نہیں آتی شرم ہماری قوم کی شہزادیوں کو نہیں آتی آج وہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرے لال کی شادی ہے وہ بہنیں جو فخر کرتی ہیں کہ میرے پیارے بھائی جان کی شادی ہے میں ان بہنوں سے ان ماںوں سے کہنا چاہتا ہوں اے میری پیاری اچھی ماں تم نے نو مہینہ اپنے لال کو اپنے سکم میں رکھ کر پالا ہے دو سال تک اپنے کلیجے سے خون کو دودھ بنا کر پلایا ہے اٹھارہ سال، بیس سال، پچیس سال کی جوانی تک اس کا باپ اور ماں اس کی پربریش کرتا رہا لیکن جب مصطفیٰ کی سنت کی بات آئی ہے جب اسے دولہ بنانے کی بات آئی ہے تو کبھی روپیہ لے کر پزاروں میں پیش دیا کبھی پیسہ لے کر پیش دیا کبھی سوف، کبھی تو جیور لے کر پیش دیا کبھی گاری لے کر پیش دیا سن لو آپ سے میں عرض کرنے لگا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کیا سمجھتی ہے میرے بارے میں میں جو کہنے کہا دی ہوں وہ کہہ کر چلا جاؤں گا آج ذکر مصطفیٰ کا میلا بیریت میں لگا ہے کل کہیں اور لگاؤں گا نبی کا ذکر کروں گا مصطفیٰ کو خوش کر لوں گا مر جاؤں گا وہ اللہ نے توفیق دیا کو جنت کا مہمان بنایا جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا لیکن پیارے میری باتوں کو جرہ اپنے دل کی تختی پر نوک کرنا ہسنے ہسانے کا وقت نہیں رہا ہماری قوم ہسنے میں لگی ہے میں بھی ہسانے کا برادی ہوں خوبہ ساتھا ہوں لیکن آج یہاں کے ماحول دیکھ کر مزاز بدلنے لگا کچھ باتیں میں کہہ دوں ہوں آپ کو اس کے بعد میں اپنے جو میرا وصول ہے اس کی طرف آؤں گا کیسی شادی ہو رہی آج ہمارے یہاں کوئی ایک شادی تو ایسی دکھاؤ پیارے جس میں سنت ہی سنت جھلک ہو سنت ہی سنت نظر آ رہی ہو اللہ ما شاہ اللہ کو یہ ایسی شادی ہوگی ورنہ ہر شادی میں حرامکاری نظر آتی ہے ہر شادی میں ہماری پہنے سب کو پہن آجتی ہوئی نظر آتی ہے اور ہم فخر کرتے ہیں کہ میری پہاری بہنہ ناچ رہی ہے ہماری ماں ناچتی ہوئی نظر آتی ہے ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری ماں ناچ رہی ہے شرم کرو جوانو شرم کرو تم انسان بنائے گئے ہو اشرف المخلوقات ہو تمہارا پہچان یہ ہونا چاہیے جب راستے سے تم گجرو تو دنیا دیکھ کر کہے گی یہ بہتر والے کا غلام جا رہا ہے کربلا والوں کا دیوانہ جا رہا ہے تمہاری بہنے جب سرکوں پہ چلے تو دنیا دیکھ کر کہے گی یہ کوئی آر نہیں بلکہ کنیز فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے لارے تکبیر لارے رسالت بس لکے آلہ حضرت زندہ بات زندہ بات کیا کہنا لارے حاکم بنائے گئے آپ لیکن حاکم کا طریقہ اچھا ہوتا ہے یہ آپ کو نہیں مانا شادی ہوتی ہے نا دلے کو حل دی لگایا جاتا آپ کیا لگتا کی نہیں لگتا کمر بھائی جراب بازہ ٹھیک کیجئے گا یہ تو بہت آواز کھچ رہی ہے حل دی لگایا جاتا کیا مائے جائے گی بہنے جائے گی محلے والی کو بلائے گا اے چاچی چل اے بہنی چل اے سہیلی چل کہاں میرے بھائی کی شادی ہے حل دی لگانا ہے چل چل یار حل دی لگاؤنا مستحب لگاؤنا مستحب ہے لیکن حل دی دولے کو لگائے کون جی بے شک کیا محلے کی بہنہ لگائے گی چاچیاں لگائے گی کیا چچیری خلیری بہن لگائے گی سنو پیارے حل دی لگوانا ہی ہے نا تو اس ماں سے لگواؤ جس ماں نے تجھے جنم دیا لگواؤ اس اپنی سگی بہن سے لگواؤ یہ جائز ہے لیکن محلے والی سے مت لگوانا حرام ہے بھاوی سے مت لگوانا حرام ہے جوان بھی بڑا خوش ہوتا ہے چڑی پہنے گا بیٹھ جائے گا آگن اب محلے والی آ رہی ہے جہاں تہاں لہل دی لگا رہی ہے بڑا خوش ہو رہا میری شادی ہو رہی ہے آج کل سسٹم چلنا جیسے ہی شادی کی بات چلتی ہے نا تو نوجوان سمجھتا ہے کہ ہاں الیکشن کا ٹکٹ مل گیا ہاں جب شادی ہوگی تو سمجھتا مکھیا نا اسی دن پردھان منتری بن گیا ایک سال کے بعد لگتا ہے کہ چارہ گھٹالہ میں پھس گیا ایسا بھی لوگ سوستے لیکن پیارے ایسا مت کرو جاج کیا ہوتا معلوم ہے یہ ہندوستان ہے ہندوستان کی تاریخ اور ریواز میں بتا رہا ہوں آپ کو شادی ہوگی ایک سال بعد چھے مہینے بعد دو مہینے بعد لیکن جب شادی سے پہلے منگنی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جی آپ کیا ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے ارے بھائی ہوتی ہے نا منگنی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ڈیریک اسے پہلے دیکھا سنے نہیں ہوتا لڑکی کو فکس نہیں کرتے اسی کو تو منگنی کہا جاتا ہے ہاں جی حضرت منگنی ہوتی ہے بعد جگہ یہ دیکھنے کو ملا کہ چھے مہینے بعد شادی ہوگی لڑکی فکس کر دی گئی کہ فنہ کے لڑکی کی شادی فنہ کے لڑکے کے ساتھ ہوگی اس کے بعد ہوتا کیا ہے معلوم ہے اب لڑکا ٹیلی فون سے بات کرنا شروع لے جائے گا بیک کبھی ہیرو ہنڈا اپاچی کے ٹی ایم لگتا ہے اپنا ہی یہ ٹی ایم جی ہاں لے کے جائے گا اپنی منگیتروں کو بیٹھائے گا بازاروں میں گھمائے گا نعوذ باللہ سنو پیارے ایک منگنی دنیا کی سب سے پہلی منگنی کی بات کرنا ہے وہ منگنی اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں ہو رہی ہے کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں تنے تنہا ہیں فریاد رب کی بارگاہ میں کیا مولا کسی ہمراج کو بھیج دے رب نے آدم علیہ السلام کے لیے انہی کے جسم کے حصے سے حضرت امہ حوہ کو پیدا پیدا بائیں پسلی سے پیدا کیا اب حضرت آدم کی نگاہ جب امہ حوہ پہ پڑی تو آپ نے ہاتھ بڑھا جا رب نے کہا رک جا منگنی کہتے اسی کو ہیں کہ ایک لرکی کسی لرکے کے لیے منتخب کر دیا جا فکس کر دیا جا یہ منگنی جب تک شادی نہیں ہوئی جیسے کہ امجد بھائی کی شادی ہو رہی ہے ابھی تک یہ لرکی یہ لرکا امجد کے لیے جو لرکی شادی ہوگی کل اب تک منگنی میں ہیں فکس ہے اس لرکی سے شادی ہو نہیں ہے اگر نہیں ہوئی تو بی بی ہوگی ابھی بی بی کہہ سکتا ہے نہیں منگنی ہے فکس ہے اب جنت میں حضرت آدم کے سباب کوئی مرد نہیں کوئی انسان نہیں حضرت حوہ کو پیدا کیا گیا آدم کے لیے تو منگنی تو یہی ہے جب آدم نے ہاتھ بڑھایا رب نے کہا رک رک آدم علیہ السلام نے التزا کی مولا رکو کیا یہ بنائی گئی میرے لیے پھر رکنے کا مطلب کیا ہے رب نے انشاد فرمایا آدم جب تک نکاہ نہ ہو ہاتھ مت لگانا اس لیے پتا یہ چل گیا کہ آنے والے اسی آدم سے آدمی کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے جب تک نکاہ نہ ہو جائے باتیں مت کرنا نکاہ نہ ہو جائے ہاتھ مت لگانا کیسے مسلمان ہو کہ منگنی کرتے ہو ٹیلی فون سے باتیں لمبی لمبی کرنے کا عادی بن گئے کیسے قوم اور کس قوم کے رہ کہا کے رہنے والے تم ہو کہ تمہارا طریقہ کیسا ہو گیا کہ تم نے منگنی کیا اپنی منگیتروں کو گاری پر بیٹھا کر مارکیٹنگ کروانا شروع کر دیا اگر تم سچے مسلمان ہو تو طریقہ حضرت آدم سے سیکھ لو کہ جب نکاہ آدم کا ہوا ہے تب حضرت حبہ کو ہاتھ لگایا لے ہی بابا سبحان اللہ سبحان اللہ لارے تکبیر لارے تکبیر لارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرات ہمارا اور آپ کا یہ طریقہ ہونا چاہتے ہیں آواز بیٹھنے لئے لیکن ہم کچھ الگ جا رہے ہیں تو اپنے رسم اور آواز کو سوار ہیے کل جو دھولہ بنے گا میرا ایک پیغام کہ آپ یہ اہد کر لے کہ میں مہدی لگا کر شادی کرنے نہیں جاؤں گا یقین جانو پیارے دھولہ بگر مہدی کے شادی کرنے جائے گا نظر کسی عالم کی پڑے گی کہے گا واقعی یہ لرکہ سمنتی مصطفیٰ پر شادی کرنے گا سبحان اللہ کوئی تو ایسا کام کر جاؤ پیارے جو زمانے میں نام کر جائے گا اب میں ایک دو منتر پڑھتا ہوں پڑھ دوں کیا درود پاک پڑھی اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ایک ہی اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں رگویت کے اندر لکھا گیا یکم برحمہ دھوتی ناستے نینہ ناستے کنچن نا ترہیتر نا چطرب سردہ یامانا نئی سپہر اکمان میرے گاؤں میں ایک پنڈی تھے نام بھٹر میں کہا بھٹر جی مہراج جی میں پرساہی کا رہنے والا ہوں ابھی بھی وہ جندہ ہے پڑھ لیجئے میں نے کہا مہراج اس کا مطلب کیا ہوا کہا یہ کم برحمہ ایک ہی برحمہ دوتی ناستے دوسرا کوئی نہیں ہے نہ ترہیتر نہ کوئی تیسرا ہے میں نے کہا مہراج جب ایک ہی ہے تو ایک کی پودا تو ہم کرتے ہیں دوسرا کوئی نہیں ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں تیسرا بھی کوئی نہیں ہے اس کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ ہے کیسے کیا جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا بائی بیل نے لکھا ایک ہی گوڑ میں کہا مہراج پھر تو معاملہ حل ہو گیا کہا کیسے میں کہا جو خدا ہے وہ کسی کا باپ بھی ہے کہ نہیں بلکل نہیں میں کہا کیسے کہ ایک مندر بھوش پران میں لکھا ایک او جگدیشورا ایک او جگت گرو سرب اوتار ستے سب دھرم گرن ستے سماتا سنسار کا بنانے والا جگدیش ایک ہے سنسار چلانے والا جگت کا گرو ایک ہے میں کہا جگدیش کون جگت گرو کون کہا جو جگدیش ہے اسے عربی میں رب العالمین کہا جاتا ہے جو سنسار چلانے والا جگت کا گرو ہے اسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے اب سنی آگے میں نے کہا آپ نے کہا ایک ہی اللہ ہے نہ اس کا کوئی باپ نہ ہے نہ وہ کوئی کسی کا باپ تو آئیے قرآن پاک پڑھتے ہیں رب کا ارشاد ہوتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّوَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ گُفْوَنْ أَحَدْ اب جب قرآن کے اس آیت پر اس سورة پر بریلی کے سرکار عالی حضرت کی نگاہ پڑی تو بول پڑے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا سبحان اللہ عرزالو عرزالو پھر موقع ملے گا میں آپ سے گفتگو ضرور کروں گا انشاءاللہ اور اور بولے گیا ارے بولے کیسے آواز دب رہی ہے نا قمر بھائی آواز صحیح کریں آواز پوری کھیچ رہی ہے اپنے مائک کی جو بول رہے ہیں اس کی آواز کھولیے بولیے ہم کھولیے کم سے کم ایک منتر اور سننیجی لنگ اچھے دی شیخین سرب سدھاری سدو شک اوچلا پی بھشیتی بھبشیتی جنو جو مسلمان ہوگا وہ لنگ کٹوائے گا لنگ کٹوائے گا مطلب خطنہ کروائے گا آپ لوگ کا خطنہ نہیں ہوائے گا نہیں بھائی آج ہوا ہے خطنہ کروائے گا لنگ اچھے دی شیخین سرب سدھاری سدو شک بال بڑھائے گا چوٹی نہیں رکھے گا بال بڑھائے گا چوٹی نہیں رکھے گا ڈاڑی بڑھائے گا ڈاڑی میں گانٹ نہیں لگائے گا یہ بھوش پران کا منتر ہے گانٹ کا مطلب ہوتا ہے باندھنا نہیں لگا باندھے گا لیکن اچھا یہ بتائیے آپ لوگ کہ آج کل لڑکے لوگوں کا اسٹائل جو ہے وہ کیا ہے بال کا تو ادھر سے رکھے گا ہائی کٹ ادھر سے پورا سفہ چٹ اب بیچ میں کبوتر کا گھوسر لگا آپ پوچھئے یہ کہا ہے بھائی کہا یہ بھور جی کا جو معنی ہے یار بال بڑھاؤ ایسا اور اس نیت سے بال کٹباؤ بھی رکھو بھی نیت اتنا کر لو کہ اس طرح سے بال میرے نبی نے رکھا جیسے کہ یہاں دیکھتے ہیں بڑھائے ہوئے ہیں بال بڑھائے ہوئے ہیں تو یہ سنت ہے کہ یہ سبحان اللہ اب ان کو بال بڑھانے کا سوا اور اگر اس کو کٹوالے تو کٹوانے کا سوا اس لئے نبی نے رکھا بھی ہے کٹوائا بھی ہے بے شک اگر قربانی کا موسم آ جایا تو بال چھلایا بھی ہے کہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن کون چھلاتا آج کل اللہ ما شاہ اللہ نوجوان کہاں چھلایا اب تو چچے لوگ بھی نہیں چھلا دیا جب بھی چھلانا چاہیے جی پھر گفتگو میں بعد میں انشاءاللہ دوبارہ کبھی آؤں گا تو کروں گا اس لئے کہ آواز مکمل طور پر میری بیٹھ رہی ہے میرے بولنے میں اگر کسی طرح کی لگجز خطائیں سرجد ہو تو میں تمام علماء تمام سامعین کو گواہ بنا کر میں اپنی تمام تر پچھلی گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرتا ہوں میں پڑھتا ہوں آپ بھی اپنی گناہوں سے توبہ کیجئے پڑھئے استغفراللہ ربی من کل جنب و تب علی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کلمہ شریف پر یہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح میری گناہوں کو دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہیں تو رو دیتی ہے کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی میرے مرشد نکھتے ہیں کٹی کٹی پر نام نت مستق سکل پر جا جنم ہے دین بند و دیانی دھی ابھی نندرم سوس و آگتم شاہ امم شاہ امم اے رضا احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل برقر قصیدہ نور کا و ما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیہ